بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیو ورک بک میکروسافٹ ایکسل ٹیٹوریلز کے سلسلے میں آج ہم سیکھیں گے کہ نیو ورک بک کیسے اوپن کرنا ہے اور اوپنڈ ورک بک کو کیسے مینج کرنا ہے ایکسل اوپن کرتے ہیں اور نیو بلینک ورک بک اوپن کرنا ہے اور یہ یاد رہے کہ کنٹرول این سے نیو بلینک ورک بک اوپن ہوتی ہے اگر آپ نیو بلینک ورک بک کے علاوہ کوئی اور ٹیمپلٹ کے ساتھ نیو ورک بک اوپن کرنا چاہتے ہیں تو پھر کنٹرول این کمانڈ یوز نہیں کریں گے بلکہ اولٹ ایف سے فائل لسٹ میں جائیں گے اور ڈاؤن ایرو سے نیو آپشن پر اینٹر کریں گے اولٹ ایف کرتے ہیں یہاں ڈاؤن ایرو سے نیو پر جاتے ہیں اینٹر پریس کریں گے اس پر سرچ فور اون لائن ٹیمپلٹس یہاں پر ہم کوئی بھی ٹیمپلٹ جو ہمیں چاہیے اون لائن سرچ کر سکتے ہیں ٹیب کرتے ہیں پھر ٹیب کریں گے فیچرڈ لسٹ باکس میں فوکس ہو جائے گا اب ایرو کیز کے ساتھ مطلوبہ ٹیمپلٹ چوز کریں گے پرسنل منتلی بجٹ اس پر اینٹر کرتے ہیں پرسنل منتلی بجٹ کے ساتھ برک بک اوپن ہو گئی ہے اب ہم سیکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ورک بک اگر ہم نے اوپن کر رکھی ہیں تو ان میں موف کیسے کرنا ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اولٹ ٹیب پریس کرتے جائیں باری باری ایک سے دوسری ورک بک آتی لیکن اس طرح سے اگر اور بھی کوئی مینیمائزڈ پروگرام ہے تو وہ بھی سکرین پر آ سکتا ہے آپ کی ورک بک کے درمیان اگر آپ ایکسل میں رہتے ہوئے تمام ورک بک پر موف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کنٹرول ایف سکس اور کنٹرول شیفٹ ایف سکس کا یوز کریں گے اگر آپ نے ریورس آرڈر میں جانا ہے تو کنٹرول ایف سکس یوز کریں گے اور اگر آگے کی طرف موف کرنا ہے تو پھر کنٹرول شیفٹ ایف سکس یوز کریں گے جیسا کہ ابھی ہمارا فوکس لاسٹ ورک بک پر ہے تو ہم کنٹرول شیفٹ ایف سکس کرتے ہیں بک 1 آگئی پھر کنٹرول شیفٹ ایف سکس کریں گے پھر کنٹرول شیفٹ ایف سکس کریں گے اب کنٹرول ایف سکس کرتے ہیں کرنٹ ورک بک کو کلوز کرنا اگر آپ کرنٹ ورک بک کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول ایف فور کمانڈ یوز کریں گے کنٹرول ایف فور سے کرنٹ ورک بک کلوز ہوگی کنٹرول ایف فور کرتے ہیں بک 1 کلوز ہو گئی اور اس کے نیچے والی بک میں فوکس ہو گیا اولٹ ایف فور سے بھی ون بائی ون ورک بک کلوز ہوگی لیکن جب لاسٹ ورک بک ہوگی اولٹ ایف فور کرنے سے اس ورک بک کے ساتھ مائکروسافٹ ایکسل بھی کلوز ہو جائے گا اور اگر آپ کنٹرول ایف فور کے ساتھ ورک بک کو کلوز کریں گے تو لاسٹ ورک بک بک بھی کلوز ہو جائے گی لیکن مائکروسافٹ ایکسل اوپن ہی رہے گا جس میں آپ نیو ورک بک لے سکتے ہیں اگر آپ تمام اوپن شدہ ورک بک کو ایک ساتھ کلوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر اولٹ ایف ایکس یوز کریں گے اولٹ کو دبا کے رکھیں گے ایف لکھیں گے پھر ایکس لکھیں گے تو تمام ورک بک کلوز ہو جائیں گی اولٹ ایف ایکس پریس کرتے ہیں تمام ورک بک کلوز ہو گئی اور ایکسل بھی کلوز ہو گیا اس ٹیٹوریل میں ہم نے نیو بلینک ورک بک نیو ٹیمپلٹ کے ساتھ ورک بک اوپن کرنا سیکھا اور ورک بک میں موو کرنا اور کلوز کرنا سیکھا امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مزید رہنمائی درکار ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں